الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحمن کی امی الدین یا کعنہ بدو یا کعنہ استہین اہدن السراط والمستقیم سراط واللزین انامت علیہم غیر المغذوب علیہم ولدداء الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑھو باغاز بلند جیڑے بندے بیٹھ ہو زرہ قگے کے تشریف لئے او کرائہ جیڑے اٹھری گئے اپنے بڑی ہیں دادہ نتے ہیں بیتے دا رہے ہیں جیڑے جیڑے بس سلوات پڑھا بھائوات بلن آج کا دیر رواز پک گیا ہے کہ بندے آ کے باندھیں اگے آ کے باندھیں اور او ٹھیک ہوں دیں میں کسن کوئی نہ سلوات پڑھا بھائوات بلن نعرے تکمیر نعرے تکمیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیت حسینیت یدیدیت یدیدیت اہل بید دشمنہ تے لانت بیشمار اہل بید دشمنہ تے لانت بیشمار صدوات پڑھو بابا دے بلند میرے بھائی سجاد حسین دی مولا اس صفح ماتم منظور تے مقبول فرمائے او دے تمام دونی نائی مقاصد مولا پانیتن پاک ہاں پورے فرمائے میرے مال خالق وستیہ پنزاد پاک دے اس کلام دے سواب او دے مرہومین نو مولا بخش دے اس مجلد دے سواب او دے مرہومین نو مولا بخش دے صدوات پڑھو بابا دے بلند اے بڑی ہمت ہے اور میرے برامہ وستیوی میری برادری وستیوی بیش سے فخر ہے کہ اس جاد اتے تڈیل بیت اس دے بے چھامنا ہے تو سانیدی منظور نظر بہرحال اگے بھی ہوندیان پر اینج ناز ہون جلخے پہ ہوندے امان داری دیگل کریے مجید سے اگر شروع تو ہوندیان یہ نہیں بیتے ناز ہوندیان لیکن ہون ریواز پڑھ گیا جتنے ہیں آٹھ دہ پندرہ بندے نوان بندے سنننے کوئی نہیں آنے یہ نگل نہیں ہون آن دے نال دی میرے بھائی نال کافی مجموع ہوگا ہے نال صدوات پڑھو بابا دے بلند پھر بھی صدوات پڑھو چہواز نال نارے حیدری مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا تو جو ہے بس میں تھوڑا جی پڑھنا کیونکہ میرا اپنا گھارے توڑی میں اربان نہیں جیڑے گھار دے بندے نیتونے دیں دے گھار دیں تے جان دے کوئی صدوات پڑھو بابا دے بلند مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا قضا کا وار اچانک ہی چل گیا ہوگا کوئی سے بچ کے نکلنا تھا محال تھا یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا نارے حیدری لڑ کھڑا آئی جو غبان ایک نکتہ جلی یاد آیا مشکل جب آئی سر پہ تو حق کا ولی عمر ساری مخد کر کے مکرنا سیکھا ارے موت جب سامنے آئی تو علی یاد آیا نارے حیدری جالی مشکل مکر ایک ملنگ موالی امام بارگاہ چھو نکلے ہے ایک ملنہ ملنہ مولوی نہیں ملنہ جن متعلق اللہ میں اکبال فرما گئے ہیں دین ملنہ فی سبیل اللہ فساد ملنہ دین جی رہے فساد ہندہ ہے او ملنہ مسجد چھو نکلے ہے تے مولوی مسجد چھو تے ملنہ امام بارگاہ چھو اے دے مالان مٹی ڈاڑی مٹی خاک الودہ سارا او نے آن رہ ملنہ نے آن دے اطراز کی ملنگ خیادہ جی ملنگ اے دا سے مٹی کی پائی او ساتھ کے مٹی نہیں اے میرے واسطے خاک شفاہ ہے توجہ ہے ہاں توجہ کا اے مٹی نہیں اے خاک شفاہ ہے میرے واسطے خاک شفاہ ہے کیا جنہیں دے رہے ہیں اے دے میں امام بارگاہ چھو جھاڑو ڈتا ہے بکر ڈتی کس واسطے اے دے میرے امان ہیں میرے یقین ہیں اے دے نماز پڑھیں کھا رہے ہیں نماز پڑھیں کھا رہے ہیں اے دے نماز کے لئے ہیں تیرے اللہ کون ہے تیرے نبی کون ہے اٹھے سوال اصول ڈھون ہے آدھا بات کبر ہوتی 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 ہوتا پشن من ربوں کا تیتن جواب ناسی تو بات کی کرے سی عمریسن تڑک گیا بلانگ آدھا فرشتے کبر میں آئیں گے تو کیا ہوگا فرشتے کبر میں آئیں گے تو کیا ہوگا مجھے دیکھنے والا جو دیکھتا ہوگا آدھا انہیں ضرور کرنا پڑے گا میرا لحاظ کیوں آدھا میری کفن پہ جناد علی لکھا ہوگا نعرہ حیدری سلوات پرو باواز بلان اس جاتے استاد کمر صاحب اللہ ان جنت نصیب کرے انہاں دیکھ شہریں نکی رہن پرسچ کریں گے جوا کر نکی رہن پرسچ کریں گے جوا کر نہیں جانتے وہ کہ میں بھی ہوں کمر نہیں جانتے وہ کہ میں بھی ہوں کمر کیوں ناکیڑی گلدہ میں ہوں باب علمِ نبوت کا نوکر میں ہوں باب علمِ باب علمِ نبوت کا نوکر مدہ آئے گا جبکہ تقرار ہوگا نعرہ حیدری میری میری عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم من الشیطان الرجیم سلوار بلو و سلات و سلام و علا اشرف الانبیاء و تیجیل مرزلین خاتم النبی و ما ورسلنك الا رحمت لنا زمین سلوار بڑھو و سلات و سلام و علا و علیہی و علیہی و بطیہی و ابنمہی و بارتی علمی علم اللہ و علیہی و علیہی و خیرین رہے دری مر بانی و سلات و سلام و علا قیدت الجلیلت المخدومت المظلومت محرومت محرومت یکی مراز یبیاء سیدت نشع العالمین سلوار بڑھو و سلات و سلام و علا عدن المسموم و حسین المظلوم المکتوب مجروح المذبوح البیرد قربلا الَّذِي قَلَا وَقْوِدَاهِ مِنَ الْخَيَامِ آسو آگئے تمہیں ہی دن اکمان پڑھنا چاہنا در لے گیا لے گیا شام دیا وصدیاں دو خاندان ایک بندہ ہوندہ ہے جس دا دشمنہ در ہوندہ ہے خود دا روب ہوندہ ہے لیکن جس لو بندہ مر ویندہ ہے جتور وین جائے دشمنہ دے جھاکے کھل ویندہ ہے لتھا کھدائیں کی میں لتھا ہے کیڑے بھی لے لتھا ہے کین دھا لتھا ہے در لے گیا لے گیا لے گیا شام دیا وصدیاں دو اتے قتل ابباث سے بعد ہاتھ مک گئی ظلم دی خیمیاں کوں گئے بیڑ وچی سا با لگ گی ظل دی دی گھر پوں گلے خیمیاں عبادی میں ایتے بھی چھپا بغبیلوں رو رو زینب دی گولے بال بال بھراد جی 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 لکھری بڑا لکھری بڑا ڈر لہ گیا لہ گیا شام بیا وصدیر عبادی میں ایتے اس why خلین اور فر hineی کوئری بڑا لکھری بڑا خیم اکو گئے وہر واشیسا سہرادی ہے سہراد دبا لگ گئی گھل دی دیگر کو آئے وہ دیگر کو جل خیم آز آباد ہے تیو شبھا بلادی بھا بلادی دیون رو رو زین لب جل خیم آز دیگر skulle بھا لگ گئی دیون رو رو زین لوگ انہ مسلمانہ ان Bolsonaro لائیے جیوی شکاری جنگل میں بجھاوڑ والا کوئی نی دعا مانگو دعا مانگو شالا بس دے گھر مو آگر نلگ آگ لگے کوئی بجھاوڑ والا ہوئے آگ لگے واد ہوا نگھوڑے آگ لگے واد کول پانی ہوئے پانی کوئی ناー بجھاوڑ والا کوئی ناumental میری سنٹ بیٹھ آئیے سن پر تم وارد تیئے جس پاسے کوئی فریاعت سن والا ہوئے اس سے پاسے بندہ پھر یاد کریں نہ میری سیندے وال کھولیں نہ جو دبا سے مو پھر گئے دیکھیا دی اگنی بجدی وہ تیڑیاں دیاں دوں آب آب آگر امداد کلوکے بیلے دیاں کون ہاں ڈائک سرما پہ آگنی بجدی وہ تیڑیاں دیاں دوں آب آب آگر امداد دیاں کیوں جو وہ کھے بیلے دیاں کون ہاں ڈائک سرما پہ سرسو سرسو چڑھا دی جکے چلیاں مالو مالو تھاک پہیاں نیکھو لیاک سجادیے تے بیمار پکی میں چاہ جاں واپا اٹھو دینے شولے 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 بھاگے جی 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 مالو چوڑی زنی کے در آرگ آگنی اگنی اگنی بجدی تیڑیاں دیاں دوں آب 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 آگر امداد دیاں کیوں جو وہ کھے بیلے دیاں کون آہ دیاں بڑا مانوں دا پہ کھے بیلے دیاں کون آہ دا جک سرما پہ آہ یا دیاں آہ یا دیاں آہ یا دیاں مال مال ٹھاک پہیاں نیکھو لیاک سجادیے تے بیمار پکی میں چالہ ماں آہ پہ اٹھو دین شولے شولے بھاگے مال ٹھاک پہ مال ٹھاک پہ مال ٹھاک پہ مال ٹھاک پہ ملدی اندر کب پی پی چودیاں ہے کہ بھی جواز آنڈی بابا میری چہر لپٹی گئی کہ بھی جواز آنڈی میرا سملہ مارئے گئی کہ بھی جواز آنڈی میرا سونہ سملہ بچڑہ مارئے گئی کہ بھی جواز آنڈی میرا چھوٹیا مارئے گئی ایک بی بی دور کھڑو کرو دی بیٹھئے آواز آنڈی اے زینب اے سکینہ کیوں نہیں پی آنڈی آواز آنڈی بابا اللہ جانے کیوں نہیں پی آنڈی آپ پوچھ کیوں نہیں پی آنڈی لینب تو ہی آگی گلدوم تو ہی آگی رباب تو ہی آگی ساریاں آگیاں سکینہ تو کیوں نہیں پی آنڈی میری سیند آواز آنڈی اے لینب کن سون ملو بابا تگین جیندی حکل تیارے وہ جیکوں میں ملنا ہے او تاکو سگیہے ڈویں بازو کلم آج پاکی ہائے دھی دھیوں دھیے دھی دھیوں دھیے تقدیر نے رنگ بدلائے بڑیں سارا پھو دیاں کاتلتوں رنیاں پچھو دی نجب دا میں بابلی گولوے لیاں آدیا بابلی اگ لگ گئی دھی ادسہ میں چاڑ گئی میرے بانے اللہ توری نے گرکھے پاکا صدقہ سوائے گا موسیقی دیکھو اگر آپ نبی کو اکیبو ان کے صلوات مرشاہ دا ہوں اللہ اللہ صلی اللہ کسیدے میرے بھراہ پڑھ دے رہنے کلو جدیدن لذیدن ہار نمی شاہ مٹھی ہوندی کبلا ہار نمی شاہ بسم اللہ ہار نمی شاہ مٹھی ہوندی اسی پرانے بندیاں ساڑھے نال بے ذا کر دنیا تو ٹر گئے یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں کلو نفس انزاکت الموت موت دا ذاکہ ہر نفس میں چکھنا ہے اور حیرانیاں لے گا لے بے حیران ہو ویس ہو کس موتیں بھی موت آنیں اوہ دیارہ یاد رکھو جدو موت ہی مر جانے ہیں صرف بندے زندہ رہے ہیں ہاہ اس پر نظار ہے اللہ ہر اکنوں موت امام حسین اللہ اسلام جنت دے بے میں آدھا الہی آمین تُسے بے اکوئے الہی آمین اللہ امان صلی اللہ محمد وعاد امان ایک نعرہ سنو میں تونوں کسیدہ سنو اے حیدری اے حیدری نہیں بھائی اچھا باز نعرہ سنو نعرہ حیدری ان نظر علی وجہ علی عبادہ توجہ ہے ان نظر علی وجہ علی عبادہ علی دا چیرہ ویکھنا عبادت ہے قرآن معظم دہر فدہ ویکھنا عبادت قرآن معظم اگر نپڑ بندہ ہوئے تے صرف پارہ پھول کے ویکھے جا پڑے ہوئے جتنے پارے بھیک سی پڑے ہوئے جتنے سواب ملوے سی قرآن معظم دہر فدہ ویکھنا عبادت ہے خانے قابے دوں ویکھنا عبادت ہے صرف ویکھنا پر دل نال بغض نال نہیں بدن پیجامہ اے احرام اور دل میں بغض علی تیرے نصیب کا چکر ہے یہ تواف نہیں ہاں خانے قابے دوں ویکھنا عبادت قرآن معظم دوں ویکھنا عبادت اور عزید چیرہ ویکھنا عبادت سبحان اللہ اس تھی دراویہ حضرت عیشہ صدیقہ ام المومنین سچے پیودی آپ سچی انہیں گلے نا بابا بہت دل جزا کے رہاں ساڑی تو ماں ہے نا آکو نا محمد بیوی تو ساڑی ماں ہے انہیں گلے نا سلوات پڑھو باواز بلند محمد بیوی اوہ حرمان دی کہ ایک دن حسنین دا نانا تا حسنین دا بابا تا میرا پیو ابو بکر میرے گھاری تشریف فرمائے حسنین دا نانے نے کوئی گل کرنے شروع کی تھی میرا بابا نا جواب دے دریا لیکن نجیب واکر تا گل تا میرا پیو رسول دے سن دریا اور چیرہ علی دے در سلطہ دوب تبو ختم ہویا حسنین دا نانا حسنین دا بابا میرے گھاری تشریف گن گیا سپیو تدیدوں ہیں حقل لے رہے گئے بابا تو سوال کیتا بابا زمان دا دستور نی روای نی کرین نی ہکام بندا بھی گل کرے تو سلو غور نکیتا وننے محسوس کرین دا ہے انہیں گا لینا میں جی گل پر کرین دا ہوں تو دوے پاس موچ کرو تو محسوس تو ہوتی نا عام بندا بھی گل کرے اسلو غور نکیتا وننے محسوس کرین دا ہے عام آدمی تو ہرین دا خوش مشغول گفتگو نا ام بیاما تا سردار مشغول گفتگو نجیب واقع اٹھا گل کر ترسہ سنو دے رہے ہو اور چہرہ علی دے دے دروا وعدا دی میری بچی ٹھیک ہے تو ام و المومنین لیکن میں تہدہیوی پیو میں پرانا تجربے کا آ رہا ہوں میں اس رسول لے زبانے سنے آئے جس رسول لے شان چاہے میرے رسول لے زبانوں اتنے تک حرکت ہی نہیں ہوں جتنے تک میری بچی نازل نہ ہو میں اس رسول لے زبان سنے آن نظر علیہ وجہ علیہ نبادہ کہ علی دے چہرہ ویکھنے عبادت ہے لہذا میں ترائے بات نہ آسل کرنے تو جو ہے یہ حدیث جناب محمد مصطفیٰ نے مسجن دبیج بات فرمائی ایک بندہ اٹھیک لورتا مولا بجا فرمائے کہ علی دے چہرہ ویکھنے عبادت ہے لیکن اس زمانے جس زمانے چہلی موجود ہے بادہ اندہ نسلوان آن والی اس عبادت محروم رہ گئی فرمائے بندہ خدا اور اس عبادت محروم نہیں رہ سکتے مولا اوکی میں آواز اندیئے ذکر علیہ نبادہ آہا آہا کی بلا بہت سکتے ہیں مولا جی اگر زندہ نہ ہوئے اس دنیا تے نہ ہوئے تا وات وات فرمایا حبو اے دین عبادت ہے جو ہے علی دی محبت رکھنا علی دے ذکر کرنا علی دے چہرہ ویکھنے عبادت ہے میرے خیال دے مطابق نہیں نہیں میرے ایمان دے مطابق ہاں کسیدہ پڑھنا آکھو نہ چاہا عبادت کسیدہ سننا عبادت تسی نعرہ سننا بہت انہیں کسیدہ سننا اینج نہیں اے نعرہ آدھا کسیدہ ہاں ہاں میں میں جھکا کسیدہ چلک سانت میں تے فرمایش ہوئیے بہت ساں کسیدہ پڑھنا فاک مرہوم دا تے میں او پڑھنا کسیدہ بہت میں شیخ پوریوں تے شکردان کسیدہ تے میں آنڈے تے دھیر سارے آنڈے لیکن ہن میں بندے دے فرمایش پوری کرنی اور اس بزرگ ہستی جیڑے لکھ گئے انہیں دے کبران سواب پہنچانا تاکہ انہیں دے کبران روشنون اگیوی روشنن بہارال او من کبر دعا دیسن کیونکہ میں سرگودہ دا وستنا اس وست میں انہیں دا کسیدہ پڑھنا شوق نال حقیقت ہے اے ساڑے علاقے دو ترہ بندے آنڈے شوق نال ایک ارشاد جلال پورالہ ایک میت ہون امیر حسین ہاں جعفری بھی پڑھ دا بہارال میں عبادت سمجھ کے اگیوی عبادت تے تے انہیں عبادت سمجھ کے آمر ہونوں اسال سواب پچان واسطے میں تو انہیں کسیدہ سنا رہا ایک نعرہ سناوالی اچھے آواز نال اینج نہیں اینج نہیں اینج میں نہیں پڑھوں اچھے آواز نال اچھے آواز نال اچھے آواز نال اچھے آواز نال ہاں جی حالی چکہ ہے انہیں جائلون فلرد خلیفت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سے بار دیا ہے انہیں جائزن فلرد خلیفہ کالو اتجادو فیہ مجب سلو فیہ وجب سے قد ما ونام سبیو بحمد قوادن قدر ذات کال انہیں عالم مالت عالمون جو کچھ میں جاننا تو سمیے جاندے سوجہ ہے ہاں 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 میں زمینی خلیفہ بناونے والا سارے آنکھے کیاسی تیری تصویر و تصدیق باستے کافی نہیں ہیں وہ خون رہے دیا گرے سن سارے کوئی گرے سن آوازِ قدر رضی انہیں عالم مالت آمد تعدمون جو کچھ میں جاننا تو ساں نہیں جان دے اس دا خلاصہ میدانِ کربلا چاہ کھل ہے جلہ حسین اللہ اسلام نے میرے مرشد نے آخری سیدہ دیتا آنا اس جاہت اس تعدمون کمر ساو 삼 scriptures ا ہاں کلمывать ٹھے سلوات پڑھو باب آاظ عالم آواز فرشتوں کو آئی آدم کے رکیبو آپ دیکھو آ آ آ آ آ آ آ talk about آدم کے رکیبو آپ دیکھو سجدہ میں حصار کھنجر حراما سے روز کتشنا لب دیکھو سجدے میں اثار خنجر حرما سے روز کتشنا لب دیکھو کس شان سے میری وحدت کی انسان گواہی دیتا ہے نارہ حیدری بس بھائی انسان گواہی دیتا ہے تو خلیفہ بناونا اللہ دا کم میں الیکشن نال خلیفے آنکھونا نہیں بڑھ دی سلوات پڑھو ماتون کفیدہ سنا بسم اللہ جی جی حکم کرو اچھا اچھا میں بس انجھ میں دل کرتا ہے ایک دو شیر پڑھ کرو سلوات پڑھو باواد بس انجھا ہے بس انجھا ہے مہار شاہ جی جی سلوات ساڑا دارہ اس تمہیں رہے ہویا اس تمہیں رہے ہویا حقیقت میں مہن پوچھو سودی پیاد دینے ایک سودی پیاد دا آج بوں سارے مرضی دے پڑھ لے ہو بہر آز میں ازم آمنا چاندہ بس بھائی بس حقیقت خلیفہ اوہ ہند ہے جی کو خالق بناوے تان لطفے اوہ شائران جنا مسلیت بیعہ کے کسیدے لکھے امانداری دیکھایا ہے جنا مسلیت بیعہ کے کسیدے لکھے اور جدم امانداری سٹھے جو مہار مسلم علیہ السلام تکھل ہوتا جدم یہ کسیدہ پڑھے ان مدوم ہویا آج لکھیا گیا ہے حقیقت خلیفہ اوہ ہندہ دے کھو خالق بناوے لطفے حقیقت خلیفہ اوہ دے کھو خالق بناوے تالت بے حق دا خلیبہ ہو دے جبو غالت بڑھاوے تالت بے حق دا خلیبہ ہو دے جبو غالت بڑھاوے تالت بے ہووے خلیبہ تے کم نبی والے کر کے نکھاوے تالت بے تالت بے میر بانی میر بانی توڑی مولا سے نکل در آد کرے بڑھنے پڑھنے پڑھنے دا دے توڑی میر بانی عرض کرنا ہو ہووے 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 خلیبہ ہووے ہووے خلیبہ ہووے لے مرے دے دائے قرآن خبر ہووے خلیبہ ہووے 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 موسیقی 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 ایک کسیدیں کو دوائی دے دا کر بھاج کے لاغ بہندے ہیں میں آپ پڑھنے پہ کسیدیں احمان داری دے گا لے میں نم سمجھ دی پہن دی پہ پڑھ دے کے پہ ہاں 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 تو مولا علی دنہا جندہ رانے ہی رانے ہیں حقیقت ہے لیکن او گل میں جری اس نہیں سنکے آئیں اور کر رہے ہیں خالق نا خالق نا خالق نا فرمان گواہ خالق نا خالق نا فرمان گواہ خیبر دا میلان گواہ خالق نا فرمان گواہ خالق نا خالق نا خالق نا آئے 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 آئ بیاتے ہو مرا حب داثر ہے درخے برخوم اکی حواد ہے نفکے بھوکاوے تعلت پہ کوئی گول دکھاوے ایک بان پڑھنا صرف میرے مسائے بھی صدہ ہو گیا کچھ شرام تا کر کمینے نے اثرات بھی جناب سجاد بولا ہے سپاہی آیا کہ بولا ہے بولا ہے نسوس بیاد بھی کیتی ہے آواز ہم دی کمینہ نا 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 بھی آندا میرے اللہ زخم نکھا چھوڑے دی اُٹھے جناب سجاد کڑی تے کڑی لگیئے میری سینے کیا دی سجاد آواز آن دی پوپی اممہ جاگ دیئے آواز آن دی سجاد جاندہ ہک بیرا مار ونجے اس بین نو نیندر نہیں آن دی میرا ہک نہیں مویا میرے نو مارے گئے میرا بہتر کدی ہوگی ہے مینو کتھا نیندر جا دانیا آواز آن دی پوپی اممہ جاگ دی مینو کتھا نیندر میرا اچھا مینو کتھا نیندر نہیں تو اکلا نوانج میں تیرے نال جلدی ہے آواز آن دی نہیں اممہ میرے نال میرا پوتر باکر جوے جناب سجاد کمین دے کولائے ننسنری کرسی پیش کی تی آواز آن دی کہہ دیا تیریاں کہہ دا رہاں آ کرسی تبا سجاد یا کچھ خون جاری ہوگی آواز آن دی کہہ دی آزاد ہویاں میں کچھ جوے ہیں دن دکی ہوئیں تم آزاد ہیں روکوں پہ آئے دیکھے دے کچھ شرام تکر اس نسر جگاتے میں کنھسیاں ڈیں دے کیا اس نسر جگاتے میں کیانیاں تریپپیاں آناں گھنڈے کارے آئے 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 وہ میکو بھی صدقے لا آدی ہائی چنویرن میں تھاک پہیا ٹے میکو گھوڑیاں نال بجائیں دے رہے میری تلیاں زخمیں آئے 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 آخری رہن کو کر بھائی کو زینب اسے کہتے ہیں جو صفت میں نبی ہو تطہیر کی آغوش میں نازوں سے پلی ہو ستچشم حیاء میں وہ امراض جلی ہو کردار میں زارہ ہو تو لہجے میں علی ہو اسلام کی قسمت کا ساتھ